السلام علیکم سب سے پہلے تو میں گلگت بلتستان کی میڈیا ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج ورلڈ ٹوریزم ڈے پہ جس طرح سے آپ نے کوریج دی گلگت بلتستان کو جس طرح سے ہمیشہ سے آپ اس گلگت بلتستان کو پرموڈ کرتے ہیں اپنے کیمراز کے ذریعے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے آج کے دن کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا اور ایک میسج آپ کو دینا چاہوں گا کی ریمائنڈ اگین کیونکہ ہم نے بہترین سال گزارا ہے آج ایک دن کو ہم منا رہے ہیں ورلڈ ٹوریزم ڈے کو ہم اگلے سال کے لئے سوچیں کہ دوبارہ سے ہم نے ایک سال ٹوریزم کے اوپر کس طرح سے فوکس کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں فوکس کرنا ہوگا اس خوبصورت علاقے کی خوبصورتی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اس گلگت بلتستان کے اندر ایک پوزیٹیو ٹوریزم کو پرموڈ کرنے کی ضرورت ہے یہاں کی جو کلائمٹ چینج کے اوپر ہم سب کو آج کام کرنے کی ضرورت ہے کس طرح سے اس علاقے کی خوبصورتی کو یہاں کے نیچرل بیوٹی کو پروٹیکٹ کریں یہاں کے ایک پوزیٹیو ٹوریزم جو ہمارے گلگت بلتستان کو پہچانا جاتا ہے پوری دنیا میں زیرو پرسن کرائم ریڈ یہاں پہ اللہ کے فضل کرم سے مہمانواز لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ثقافت اپنے کلچر کے ذریعے اس ٹوریزم کو مزید پرموڈ کریں ہمارے نیچرل جو ہیومنیٹیرینز جو ہمارے لوگ کے اندر ایک انسانیت ایک خوش آمدی کرتے ہیں جس طرح سے ہم ٹوریزم کو اسی طرح سے اس چیز کو آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ ٹوریزم گلگت بلتستان کی جو ٹوریزم ہوگی وہ پوری دنیا میں ایک بہترین ڈسنیشن ہوگا ٹوریز کے لیے یہاں کے علاقائی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کی جو خوبصورتی ہے لوگوں کے اندر کی جو خوبصورتی ہے اس کو بھی پرموڈ کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا جو آج ایک سسٹینیبل ٹوریزم کانفرنس چالنا ہے جو کہ ہر پاکستانی کے اوپر فرض ہیں اور ہم ہر گلگت بلتستان کے لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ریسپونسیبل ٹوریزم کو ذہن میں رکھیں اور ایک اچھی ٹوریزم کو پرموڈ کریں میری آپ سے گزارش ہے میڈیا پرسن سے خصوصا ہمارے صاحبی حضرات سے جو سوشل میڈیا کے زیرے پاکستان کے اندر گلگت بلتستان کو جس طرح سے پرموڈ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنلی ایک بہترین ڈسنیشن بنا ہے اس میں آپ کا بھی کردار ہے میں چاہوں گا اسی طرح ایک پوزیٹیونیس کے ساتھ اس گلگت بلتستان کو پرموڈ کرتے رہے ہیں ہم گلگت بلتستان کے حکومت کی یہی ریسپونسیبلیٹی ہے کہ وہ اس ٹوریزم کے انڈسٹری کو جو کی گلگت بلتستان کے لئے اس بہت امپورٹن ایک ٹوریزم انڈسٹری جو ہے وہ سب سے ایک بہترین انڈسٹری ہے جس کے اوپر اگر ہم پوزیٹیو اچھے پولیسیز کے ساتھ اگر ہم کام کریں جو کہ آج ہم کر رہے ہیں انٹیپٹ ایریاز پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت نئے ڈسنیشنز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ایک دس سال کی ایک ریسپونسیبل سسٹینیبل ٹوریزم پولیسی جو کہ ہم نے تقریباً کمپلیٹ کی ہے گلگت بلتستان میں جب آئیں گے اس میں ہوتیل ایکٹس ہیں جس میں آپ کے ٹور آپریٹر ایکٹ ہیں جس میں آپ کے مانٹین ایکٹ ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ جو ہوتیلز کی جو سٹینڈرڈ ہوں گے اس کے حساب سے ریٹ آئیڈنٹیفائی کی جائے گی ان کے سالانہ ریجسٹریشن ہوگا ڈی ٹی ایس ہم انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر گلگت بلتستان کے اندر راوش کر رہا ہے جس کی بارہ انسپیکٹرز جو کہ گلگت بلتستان میں ٹورزم کے اوپر کام کریں گے ہوتیلز کی چیک ان بیلنس ہوگا تو آج کے دن جو کہ ورلڈ ٹورزم ڈے ہے صرف میرا ایک میسیج سب سے امپورٹن ہے اس علاقے کو جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں اس علاقے کی صفائی کے لئے اس علاقے کے پروٹیکشنز کے لئے ہم ہر پاکستانی کو ہر گلگت بلتستان کے ہر اس فرد کو کردار ادا کرنا ہوگا ہر ڈپارمنٹ کو گلگت بلتستان کے حکومت کے ساتھ مل کر ہر انجیوز کو ہر سٹیک اولڈر کو اس علاقے کی جتنا ہم پروٹیک کریں گے یہ علاقہ اتنا ہی سسٹینبل ہوگا تو ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ گلگت بلتستان کے جو ٹورزم ہے پورے دنیا میں ایک ایسے ٹورز ڈیسنیشن بنے اور اس وقت بنتا بھی جا رہا ہے تو اس کو کیسے ہم سسٹین کریں تو انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان کے حکومت جو اس وقت پالیسیز پہ کام کر رہے ہیں یہاں کی جو ٹان پلاننگ پہ کام کر رہے ہیں اور بیلڈنگ کورس کی اوپر ہم کام کر رہے ہیں بیلڈنگ بائی لاؤس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ہمیں جو ہے نا انپوٹ کی بھی ضرورت ہوگی اور سپورٹ کی بھی ضرورت ہوگی تو گلگت بلتستان ایک بہترین ٹورز ڈسٹینیشن بنے گا اور بن چکا ہے اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے اس کی جو ہے نا ریسپونسیبل ٹورزم کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے تینکیو سو مچ جی